نالائک مسنب نکولائی نوسوف ترجمہ عزیز صدیقی آواز اظہر نیاز نکولائی نوسوف کی کتاب سکول بوائز کا اردو ترجمہ یہ ترجمہ عزیز صدیقی صاحب نے کیا تھا اور اس کا نام رکھا نالائک پاکستان میں یہ ترجمہ انیس سو ساٹھ میں کتاب منزل لہور نے شائع کیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا چپٹر چھٹیوں کے بعد وقت کتنی تیزی سے گزر جایا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی تو اس کے پار اسی اتنی تیزی سے اڑا کر لے جاتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کب آیا اور کب گیا ہماری چھٹیوں کا بھی کچھ ایسا ہی حشر ہوا میں جی بھر کر ان کا لطف بھی نہ اٹھا سکا کہ ختم ہو گئے اور ایک بار پھر اسکول کی تیاری میں مصروف ہو جانا پڑا یہ چھٹیاں کیسے گزریں بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں فٹبال، ہاکی اور کرکٹ میں اچھی خاصی محارت ہو گئی غرضے کے کھیلتے، کوتے، دورتے، بھاگتے دن گزر گئے ہمارے دلوں میں بھول کر بھی اسکول کی کتابوں کا خیال نہ آیا یہاں کسے کہانیوں کی کتابیں جی بھر کر پڑی بھلا سوچنے کی بات ہے کہ قوائد یا حساب جیسے خوشک مضامین کی کتابیں لے کر کیوں بیٹھتا جہاں تک گرائمر کا تعلق ہے پاس ہونے بھر کے نمبر آ جائے کرتے تھے لیکن ریاضی کا معاملہ دوسرا رہا شروع ہی سے سخت نفرت تھی نتیجہ ظاہر ہے اس مضمون میں کمزور رہا اس پر ستم یہ کہ استانی صاحبہ نے چھٹیوں کے لیے حساب کا کام دے ڈالا اس کے ساتھ یہ ایک بات جو میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتا یہ ہے کہ مجھے تیسرے درجے سے چوتھے درجے میں ریایتی طور پر پاس کیا گیا تھا غور تو کیجئے اگر آپ کی عمر بھی میری طرح گیارہ سال ہوتی اور تیسرے درجے میں فیل ہو جاتے تو کس قدر شرم کی بات تھی استانی صاحبہ نے فرمایا میں تمہیں فیل کر کے تمہاری چھٹیوں کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتی لیکن تمہارے اس وعدے پر کہ چھٹیوں میں ریاضی پر کافی محنت کرو گے پاس کیے دیتی ہوں میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن جو ہی چھٹیاں شروع ہی حساب کے کام کے بارے میں ایک قطع بھول گیا اور حقیقہ یہ ہے کہ اگر اسکول دوبارہ نہ کھلتا تو کبھی بھی چھٹیوں کے اس کام کے بارے میں خیال نہ آتا مجھے خود سے ایک طرح کی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ کیوں اپنا وعدہ پورا نہ کیا لیکن اب وقت گزر شکا تھا اور اس طرح چھٹیاں گزر گئیں یکم ستمبر کی صبح کو معمول سے پہلے اٹھا موسم بہت خوشگوار تھا کتابیں لے کا جب اسکول کے لیے روانہ ہوا تو عجیب قسم کا سرور محسوس ہو رہا تھا طبیعت میں بڑی ہلکی تھی شاید یہ صبح اٹھنے کا اثر تھا سڑکیں لڑکے لڑکیوں سے بھری پڑی تھیں جو سب اپنے اپنے سکولوں کو جا رہے تھے کچھ بلکل اکیلے تھے کچھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور کچھ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں چلے جا رہے تھے کچھ میری طرح آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور کچھ تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی گاڑی پکڑنا ہو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی استانیوں کے لیے پھول کے گلدستے لیے جا رہے تھے لڑکیاں حسب عادت بے انتہا باتیں کیے جا رہی تھیں لڑکے آپس میں مزا کر رہے تھے اور زور زور سے ہس رہے تھے ہر شخص مسرور تھا میں بھی مسرور تھا اور اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا اس وقت میری حیثیت ایک ایسے سیاح جیسی تھی جو بہت طویل سفر کے بعد اپنے گھر اپنے دوستوں کے پاس واپس جا رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ مجھے رنج بھی تھا کیونکہ دوسرے ساتھیوں کے طرح زہیر آج اسکول نہیں آرہا تھا وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا تھا اور سب سے اچھا دوست تھا وہ اپنے والدین کے ہمراہ کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے خدا معلوم اب اس سے ملاقات بھی کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے دوسری فکر یہ تھی کہ اگر استانی صاحبہ نے چھٹیوں کے کام کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا ابھی ذرا دیر پہلے جب مجھے حساب کا خیال بلکل نہیں آیا تھا تو سکول کے بارے میں سوچتے ہوئے کس قدر لطف آ رہا تھا لیکن اب وہ لطف خاک میں مل گیا دھوب تیز ہوتی جا رہی تھی تیز اور قدر گرم ہوا کے باعث زرد پتیاں درختوں سے ٹوٹ کر ناچتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی اور ہوا کی تیزی کے باعث یوں حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی جیسے انہیں بھی کہیں جانا ہو کافی فاصلے سے ہمیں سکول کے باہر ایک رنگین اشتہار نظر آ رہا تھا بڑے بڑے حرفوں میں لکھا تھا خوش شام دید گزشتہ سال بھی ایسا ہوا تھا اور اس سے پہلے والے سال بھی جب میں پہلی بار سکول میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا تو بھی مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں بڑا ہونے کی دعائیں مانگا کرتا تھا اسکاؤٹ بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا پھر وہ دن آیا کہ سکول میں داخل ہو گیا اسکاؤٹ کی حیثیہ سے قسم کھائی کہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور نیکی کرنا اپنا فرض جانوں گا میرا ذہن تیزی سے یہ باتیں سوچ رہا تھا قدم بھی اب تیز ہو چکے تھے تقریبا تقریبا دورنے لگا تھا کہ خیال آیا کہ میں اب چوتھے درجے میں ہوں چھوڑے بچوں کی طرح نہیں بھاگنا چاہیے اسکول کے گراؤنڈ کھچا کھچ بھری پڑی تھی تمام لڑکی لڑکیاں اپنی اپنی جماعتوں کے مطابق گروہوں میں بٹے ہوئے کھڑے تھے میرے ساتھیوں نے جو مجھے دیکھا تو ایک دم دول پڑے کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا تو کوئی کندہ دبارہ تھا میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے آنے سے انہیں اس قدر خوشی ہوگی کسی نے پوچھا زہیر کہاں آئے اس پر دوسرے لڑکی بھی بول پڑے آہ وئی زہیر ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا تھا میں نے جواب دیا زہیر چلا گیا اب وہ سکول نہیں آئے گا ایک نے کہا ابھی خالد بھی تو نہیں آیا اور نہ ہی پرویز نظر آ رہا ہے ہم یہ باتیں کہا رہی رہے تھے کہ خالد داخل ہوا خوش شامدید کہتے ہوئے سب اس پر جبت پڑے ارہے بھائی یہ کیسے گھیلیا مجھے جانے تو دو آج تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تم نے کسی آدمی کی شکل اس سے پہلے نہیں دیکھی مزاک میں کچھ لوگ اس کے چپتیں مار رہے تھے میں نے بھی اس کے سر پر آہستہ سے ایک تھپڑ رسید کیا خالد ناراض ہو گیا پریشان ہوتے ہوئے بولا کیا تم سب لڑنے کے موڑ میں ہو اور یہ کہہ کر خود کو چھڑانے کی غرض سے ڈھنگا مشتی پر اتر آیا اتنے میں پرویز بھی پہنچ گیا اب خالد کو بھول کر سب اس سے ملنے لگے سوائے زہیر کے باقی تمام ساتھی پہنچ چکے تھے چھٹیوں کے بارے میں باتیں ہونے لگی ہم میں سے کچھ تو والدین کے ہمراہ گھروں پر رہے لیکن کچھ لڑکوں نے سکاوٹوں کے کیمپ میں وقت گزارا ہم میں سے کئی لڑکے ان چھٹیوں میں کافی بڑے ہو گئے تھے گرمی کے بعد چہروں پر سختی آ گئی تھی لیکن جس کا چہرہ دوب سے سب سے زیادہ متاثر تھا وہ اسکری تھا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس بچارے کو کسی گرم بھٹی میں ڈال کر نکال آ گیا جب اس کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کچھ حرتہ تو سکاوٹوں کے کیمپ میں رہا اور پھر جب والد صاحب کو چھٹی ملی تو ان کے ہمراہ کراچی چلا گیا پھر تو سمندر کی بھی سہر کی ہوگی سمندر کو جھوڑو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھیں تمام لڑکے اسکری کے گیرہ ڈال کر کھڑے ہو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ جیسے کوئی اہم تجربہ کار ہستی ہو پرویز نے سوال کیا اچھا ذرا سمندر کے بارے میں کچھ تو بتاؤ دیکھو نا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک کنارے پر کھڑے ہو جاؤ تو دوسرا کنارہ نظر ہی نہیں آتا ایک طرف تو وہ کنارہ ہے جس پر تم کھڑے ہو اور دوسری طرف آسمان کو چھوٹا ہوا پانی جب تک سمندر نہ دیکھ لو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ دنیا میں تین چوتھائی پانی ہے اور صرف ایک چوتھائی زمین اور گرمی تو وہاں اتنی ہے کہ میری جلد سرخ ہو گئی تم لوگ خود دیکھ لو میری خال ادھڑ گئی ہے وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے والی خال کے نیچے دوسری خال موجود تھی ورنہ خدا معلوم کیا ہوتا خال کو چھوڑو سمندر کی باتیں کرو ہاں تو سمندر اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں اور لہریں تو اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بس پہاڑ حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے اگر اس عرصے میں شبیر نہ آگیا ہوتا تو اسکری سمندر کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بتاتا سب ایک دم چلاک اور اس کی طرف دور پڑے ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ سکوٹوں کی خدمتگار پارٹی کا قائد وہی رہے گا یا کہ کوئی دوسرا لڑکا چنا جائے گا شبیر نے ہستے ہوئے کہا دیکھو یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس سال پارٹی کا قائد کون رہے گا بہرحال جو کوئی بھی ہو ہمیں یہ چاہیے کہ مل کر کام کرے ویسے قدرتی طور پر انسان تدلیاں دیکھنا چاہتا ہے اس لئے شاید مجھ سے تم لوگ گھبرا گئے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تم تو اتنے دلچسپ آدمی ہو کہ کوئی بھی تم سے بدل نہ ہوگا گزشتہ سال ہم سب نے مل کر کس قدر دلچسپی سے کام کیا تھا شبیر مخترح باتیں بتاتا رہا اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح کشتی میں بیٹھ کا دریا کی خوب سیر کی اس کے نئے نئے دوست آ رہے تھے انہیں خوش آمدید کہنے دوستوں کے جتھوں میں کھو گیا اس کی جانے کے بعد جو ہی ہم نے اپنی استانی صاحبہ کو آتے دیکھا تو ان کی طرف دور پڑے سب نے ایک ساتھ انہیں سلام کیا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی استانی صاحبہ نے پوچھا تم لوگوں نے گرمیاں خوب گزاری ہیں بہت اندہ طریقے سے ہم بولے خوب بہت خوب خوب کھیلے خودے خوب آرام کیا جی ہاں خوب آرام کر کر کے تم لوگ تھک نہیں گئے فاروق جو کہ کلاس میں سب سے زیادہ پر مزاق لڑکا تھا بولا آرام کرتے کرتے میں تو اس قدر بھوڑ ہو چکا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر سکول نہ کھلتا تو میں مر جاتا استانی صاحبہ نے ہستے کہا فاروق تم میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ویسی ہی مزاق بری باتیں ہیں تمہاری فاروق نے بات کارتے ہوئے جواب دیا استانی صاحبہ ویسے تھوڑا سا فرق ضرور ہوا ہے میں قدر لمبا ہو گیا ہوں قدر نہیں بلکہ کافی لمبے ہو گئے ہو اور سست و قاہل بھی اتنے ہی ہیں ذرا بھی فرق نہیں ہوا فاروق کے دوست نسیم نے یہ الفاظ ازراح مزاق کہے تھے سب بھسنے لگے جن لڑکوں کو زہیر کے بارے میں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا استانی صاحبہ سے بھولے کیا اب زہیر سکول نہیں آئے گا انہوں نے جواب دیا یہاں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ پشاور چلا گیا ہے کسی نے اسکری کا ذکر چھیڑا جب استانی صاحبہ کو پتا چلا کہ وہ سمندر دیکھ آیا ہے تو بولیں خوب اب تو اسکری سمندر کے بارے میں بڑا اچھا مضمون لکھ سکے گا غرض خوب آتے ہوں پھر استانی صاحبہ نے حکم دیا کہ ہم سب لائن بنا لیں اور کلاس روم میں چلیں جہاں بکیہ باتیں ہوں گی ہم سب لائن میں کھڑے ہو گئے دوسری کلاسوں نے بھی لائنیں بنا لیں اس ارسمی سکول کے پرنسپل سکندر صاحب باہر نکل آئے تھے ان کی مختصر تقریر کے بعد جس میں طلبہ کو خوش آمدید کہا گیا تھا تمام لڑکیوں اور لڑکوں نے اپنی اپنی کلاسوں کا روح کیا سب سے پہلے اول پھر دوم پھر سوم اس کے بعد ہمارا نمبر آیا جس کے بعد دوسری کلاسیں روانہ ہوئیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس بات بھی وہی ڈیسک لیں گے جو پچھلے سال ہمارے پاس تھی میرے ساتھ والی کرسی خالی رہی یہ زہیر کی کرسی تھی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کمرہ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا ہے لیکن استانی صاحبہ نے بتایا کہ یہ ہمیں اس وجہ سے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ذرا بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک وجہ بتائی تھی کیونکہ اگلے پیریڈ میں جب اس بات کی تصدیق کے لیے تیسری کلاس میں گیا تو وہ قطع چھوٹی معلوم نہ ہوئی حالانکہ اس کی لمبائی چڑھائی بھی ہمارے کمرے جیسی تھی استانی صاحبہ نے بتایا کہ چونکہ ہم پاس ہو کر چوتھے درجے میں آ گئے ہیں اس لیے محنت بھی کافی کرنا پڑے گی کچھ مضامین بھی بڑھ گئے ہیں گریمر حساب اور ان تمام مضامین کے علاوہ جو ہم نے تیسری میں پڑے تھے اب سائنس جیغرافیا اور تاریخ بھی پڑھنا ہوں گے جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمیں شروع ہی سے سخت محنت کرنا پڑے گی ہم نے اپنا نیا ٹائم ٹیبل نقل کیا پھر استانی صاحبہ نے اعلان کیا اب تمہاری کلاس کے لیے ایک مانیٹر اور دوسرا اس کا نائب چنا جائے گا اسکری کو مانیٹر بننا چاہیے اسکری مانیٹر بنے گا اسکری کو مانیٹر بننا چاہیے تمام لڑکوں نے چلانا شروع کر دیا لڑکو خاموش رہو تمہیں اتنا شور نہ مچانا چاہیے تم لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ انتخاب کس طرح ہوتی ہیں اگر کسی چیز کو کسی کا نام تجویز کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے اس کے بعد ہمیں جس طرح بتایا گیا تھا انتخاب کے ذریعے اسکری کو مانیٹر اور زاہد کو اس کا نائب چن لیا گیا جب دوسرا گھنٹا شروع ہوا تو انتانی صاحبہ نے کہا تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دھورانا چاہیے جو گزشتہ سال پڑی تھیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کیا کچھ یاد رکھا ہے اور کیا کچھ بھولا دیا استانی صاحبہ نے پوچھنا شروع کیا اور تب مجھے پتا چلا کہ پہاڑے تک بھول چکا ہوں بلکل تو خیر نہیں بھولا تھا ہاں آخر کے پہاڑے ضرور یاد نہیں رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساتھ ستے انچاس ہوتے ہیں لیکن اس کے آگے عدد الٹ پلٹ ہو جاتے تھے استانی نے کہا اچھا صدیقی یہ میرا نام ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کتابوں کو آدھ بھی نہیں لگایا غصے کی حالت میں وہ ہمیشہ میرے نام کا آخری حصہ لیا کرتی تھی وہ نام طور پر مجھے قدیر کے نام سے پھکارا جاتا ہے یہ میرا مشاہدہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے سال کے شروع کی پڑھائی کافی مشکل ہوتی جاتی ہے جس مضمون کو اٹھاؤ بہت کٹھن اور بڑا دکھائی دیتا ہے اگر میں تمام اسکولوں کا منتظم ہوتا تو یہ حکم دیتا کہ تمام مضامین ایک دم نہ شروع کرائے جائیں بلکہ باری باری ایک مضمون سے لے کر تمام مضامین تک اس طرح پڑھائی بڑھتی جائے کہ کھیل سے سب کا دھیان ہڑتا جائے اور پڑھائی کی طرف لگتا جائے مثال کے طور پر پہلے ہفتے ایک مضمون کا ایک پیریڈ ہو اس کے بعد چھٹی اس طرح ایک ایک کر کے تمام مضمون موجودہ ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھائی جانے لگیں اس طرح کسی کو پڑھائی کی زیادتی کا احساس تک نہ ہو سکے گا جب پھر ایک اور طریقہ بھی ممکن ہے وہ یہ کہ پہلے ہفتے سکول میں طلبہ کو صرف کھیل کود کی اجازت ہو دوسرے ہفتے کہانیوں وغیرہ سے پڑھائی شروع کر دی جائے پھر تاریخ پھر قوائد اور ہوتے ہوتے سب سے آخر میں حساب کا نمبر آئے دیکھئے میں یہ نہیں چاہتا کہ ان باتوں سے کوئی شخص میرے مطلق غلط قسم کا خیال دل میں لائے یا یہ سوچے کہ شاید میں سکول پسند نہیں کرتا سست ہوں کاہل ہوں یہ بات بالکل نہیں مجھے سکول بے انتہا پسند ہے لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر طرح کا اودھم مچانے اور خوب کھیلنے کا اودھنے کے بعد یہ بڑا مشکل معلوم ہونے لگتا ہے کہ ایک دم اتنی پڑھائی کا بوجھ اٹھایا جا سکے اس کے بعد جگرافیہ کا پیریٹ تھا میں حساب کی طرح جگرافیہ سے بھی بہت ڈرا کرتا تھا لیکن جگرافیہ کا سبق اس بار کچھ آسان دکھائی دیا دراصل زمین کی سائنس کو جگرافیہ کہتے ہیں اس سے دنیا بھر کے پہاڑ سہرہ دریا اور سمندر کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں میں ہمیشہ زمین کو چپٹا تصور کرتا تھا لیکن اس تانی سائنس نے بتایا کہ یہ چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول مٹول سی ہے زمین کی یہ تعریف تو میں نے پہلے بھی سنی تھی اور سوچا کرتا تھا کہ لوگوں کا یہ محض اندازہ ہے لیکن اب معلوم ہوا کہ سائنس نے اس بات کو بلکل سچ ثابت کر دیا ہے لوگ اس کے اوپر چاروں طرف رہتی ہیں زمین کی یہ خاصیت ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے انسان جانور غرضے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی طرف نہ کھچتی ہو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین کی دوسری طرف رہتے ہیں وہ گرتے نہیں ایک اور بات بڑی یہ عجیب ہے جو لوگ دنیا کی دوسری طرف رہتے ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں کہ ان کے پیر ہمارے پیروں کی طرف اور سر ہم سے دور نیچے لٹکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ الٹے نہیں بلکہ سیدھے چل رہے ہیں اگر وہ نیچے جھک کر دیکھیں تو زمین اور سر اٹھا کر دیکھیں تو آسمان نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم الٹا چلتا ہوا محسوس کرتے ہیں دراصل سیدھے ہیں جگرافیہ میں بہت دلچسپ معلوم ہوا گنٹی بچ چکی تھی اور استانی صاحبہ آ چکی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک لڑکا جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کمرے میں داخل ہوا کچھ دیر تو وہ بوت بنا کھڑا رہا پھر اس نے استانی صاحبہ کو سلام کیا استانی نے اسلام کا جواب دے کر اس سے پوچھا کیا بات ہے کچھ نہیں گبرا کر اس بیچارے نے جواب دیا پھر اگر کچھ کام نہیں تو آئے کیوں ہو میں پڑھنے آیا ہوں یہ چوتھا درجہ ہے نا ہاں چوتھا درجہ ہے کیا تم نئے ہو جی ہاں استانی نے اپنا ریجسٹر دیکھا اور پوچھا کیا تمہارا نام حارون ہے جی پھر تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی کیا تم میں پتا نہیں تھا کہ اسکول صبح شروع ہو جاتا ہے میں صبح آیا تھا صرف پہلا پیریڈ گزر چکا تھا لیکن یہ تو چوتھا گھنٹہ ہے پچھلے دو گھنٹے میں تم کہاں رہے پانچویں درجے میں وہ کیوں وہاں کیا کر رہے تھے جب میں اسکول آیا تو گھنٹی بجی اور بہت سے لڑکوں کو ایک کلاس روم میں گھستے ہوئے دیکھا جلدی میں میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا وہ پانچویں درجہ نکلا جب اگلی گھنٹی بجی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بالکل نئے ہو میں نے کہا ہاں کیونکہ کوئی بات ہی نہ ہوئی اس لئے مجھے اپنی غلطی کا اندازہ کافی دیر بعد ہو سکا اور فوراں یہاں چلا آیا اچھا بیٹھ جاؤ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا گستانی نے کہا وہ میرے پاس بیٹھ گیا پیریڈ بھر لڑکے اسے دیکھتے رہے اور اس کے مطلق باتیں کرتے رہے اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی وہ بالکل بینیاز بیٹھا تھا اس کا نچلا ہونٹ ذرا باہر نکلا ہوا تھا اور ناک کافی اٹھی ہوئی تھی جس نے اسے کچھ مغرور سا بنا دیا تھا جب گھنٹی بجی تو سب نے اسے جاروں طرف سے گھے لیا کسی نے پوچھا تم پانچ میں درجے میں کس طرح گز گئے کیا استانی نے حاضری نہیں لی تھی اس نے جواب دیا انہوں نے حاضری بھی لی ہوگی میں تو اس وقت پہنچا جب دوسرا گھنٹا شروع ہو چکا تھا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے پیریڈ میں بھی انہوں نے نئی ٹوکا اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی دوسرے پیریڈ میں تو دوسری استانی آگئی تھی پانچ میں درجہ چوتھے درجے کی طرح تو ہے نہیں وہاں ہر مضمون کے لیے نئی استانی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چھٹی ہوئی تو کتابیں لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی باہر مجھے استانی ملی انہوں نے پوچھا قدیر اس سال کیا ارادے ہیں خوب محنت کرو گے تمہیں سخت محنت کرنا چاہیے اور حساب پر تو خاص توجہ دینا چاہیے کیونکہ یہ تمہارا سب سے کمزور مضمون ہے اور تمہیں اس بات پر شر مانی چاہیے کہ پہاڑے تک یاد نہیں آخر کے پہاڑے ذرا بھول جاتا ہوں ورنہ باقی تم یاد ہیں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی چلتے چلتے وہ نصیت کر گئیں شروع سے آخر تک پہاڑے تمہیں فر فر یاد ہونے چاہیے ورنہ نئے درجے میں آسانی سے نہیں چل سکو گے آج ہی سے یاد کرنا شروع کر دو